السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتاں سب دوست کیری ایسے ہوں گئے سب سے پہلے تو میری طرف سے سب دوستو کو رمضان المباری کا بابرکت مینہ بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کریم کی برکتوں رحمتوں سے نوازے آج کی ویڈیو کبوتر کے لکوے کے اوپر ہے کہ اگر کبوتر کو لکوہ ہو جائے تو اس کو کیا خوراک دینی چاہیے یا کون سی دعائی دینی چاہیے تاکہ کبوتر کا لکوہ بلکل ٹھیک ہو جائے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جو میں نسخہ آپ کو بتاؤں گا نسخہ نہ ہی اتنا مہنگا نسخہ نہ ہی اتنا مشکل ہے گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں آپ کو بالکل آسانی سے مل جائیں گی نسخہ کے لئے سب سے پہلے آپ نے لیسن اور ادرک لینا ہے برابر مقدار میں دس لیسن کی توریاں لے لیں اور چھوٹے دو ٹکرے ادرک کے لے لیں تو تیسرے نمر پر منکہ لینا ہے منکہ کے بیج نکال کر پھینک دینے آپ نے بیج استعمال نہیں کروانے دس منکہ کے بیج منکہ لے لیں دس تو لیسن اور ادرک اچھی طرح پیس لیں دونوں کو پیس کر تو مکھن لینا ہے مکھن کے اندر لیسن اور ادرک کا پیسٹ اچھی طرح فرائی کرنا جب براؤن ہو جائے تو آپ نے منکہ کے اندر اچھی طرح میکس کر کے تو خجور کی گھٹلی کی جتنی آپ نے گولیاں بنا لے نہیں ہے جب گولیاں بنا لیں تو رات کے وقت کبوتر کو استعمال کروانی ہے رات کے وقت اس مح Elian جب کبوتر آپ مغرب کے وقت باند کرنے ہوں گے تو مگریب کے گولگ ایک وقت ب کیس kasih ایک گولی دے sculptures اور دن میں کوشش کریںGB گھنٹہ میں ایک گھنٹہ ڈھوپ کھanı دھو میں رکھنا ہے اور اگر آپ کر کبوتر کھانے قاہ طلح آپ کو بھگو دینا приготов تو یہ طریقہ استعمال کروائیں گے انشاءاللہ آپ کے کموتر کا لقوا بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو ویڈیو آپ کو ہماری کیسے لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ہمارا تک سب سے پہلے پہنچ سکے اوکے اللہ حافظ